چین کے کلاف کورونا انویسٹیگیشن کی مانگ ہوتے ہی پھر دو ہزار بیس کے موٹ میں آئی پی ایلے اس وقت کی بڑی خبر پی ایلے نے بھارت کے ساتھ دنیا کے کئی ملکوں میں اگریسیف ٹیکٹکس کا استعمال کرنا شروع کیا کورونا جانچ سے دھیان بڑکانے کے لیے پی ایلے کی جیو پولٹکس رنگ نیتی تیار ہو چکی ہے یہ بڑی خبر ہے اور اس کے پیچھے کے جو فیکٹس ہیں اس کے ساتھ میں مریش جا کے باز آ رہا ہوں یہ ذرا کورونا جانچ اور یہاں پر یہ فیکٹس بڑے انوالڈ ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں جو میں آپ کو بار بار انڈیکیٹ کر رہا تھا پہلا بھارت کو پش کر رہا ہے دوسرا یہ دیکھیں آپ کورونا جانچ اور پی ایلے کا اتفاد دو ہزار بیس کے مدد میں دنیا کے اسی سے زیادہ ملکوں نے کورونا کو لے کر چین کی جانچ کرانے کی مانگ کی نیکس راہل پلیز اس کو زوم ان کریں یہاں پر نیکس جاچ کی مانگ کے بعد ایک ایک پی ایلے نے گلوان تائیوان ہانگ کانگ میانوار میں ایکشن تیز کر دیا میں پھر سے بتا رہا ہوں جاچ کی مانگ کے بعد اس کو پلیز ریپیٹ کریں جاچ کی مانگ کے بعد کس طریقے سے ایک ایک پی ایلے نے گلوان تائیوان ہانگ کانگ کانگ میانوار میں ایکشن تیز کر دیا ایگریشن تیز کر دیا نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر وہ یہاں پر دو ہزار بیس میں دنیا کا دھیان چین کے خلاف کورونا جات سے زیادہ پی آل اے کی اگریسیف ٹاکٹکس پر کیندر تھا نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر یہ دو ہزار اکیس میں چین اور پی آل اے تب تب شانت رہے جب تک کیا کورونا کے انویسٹیگیشن کو لے کر اسے گھیرا نہیں گیا دو ہزار اکیس میں وہ تب تک شانت رہا جب تک اسے انویسٹیگیشن کو لے کر گھیرا نہیں گیا نیکس چینج کریں یہاں پر یہ بڑا فیکٹ ہے میں آگے بھی آپ کو بتاؤں گا اس میں کیا ہے دنیا میں چین کے خلاف تیز ایکشن کی مانگ ہوتے ہی چین کی پیلے پھر سے اگریسیو بورڈ میں آگئی ہے بھارت میں کورونا کی دوسری لہر کا سنکٹ آتے ہی پیلے نے اگریسیو روک اکتیار کر لیا ہے اور یقین مانیے میں آپ کو پروف کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ بھارت کے بورڈر کا ایکزامپل میں نے آپ کو دے دیا میں آپ کو یہ بھی ایکزامپل دوں گا آپ سے کچھ ہی شنوں میں تائیوان کا جو موڈل اس کو کیسے ایکٹیویٹ کیا ہے کیسے امریکہ کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے جو پیلے ہے اس کی حرکتیں کیا کیا چل رہی ہیں کیوں کیونکہ انویسٹیگیشن سے دھیان اٹھانا ہے مریش شاہ بیری ککلی بریکنگ اور گرافکس کے ساتھ کیا اس پر آپ کا کہنا ہے آپ کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں نشانت اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ چین کی لگاتار یہ نیتی رہی ہے پہلے ہم لوگ وولف ڈپلومیسی کے طور پر دیکھتے تھے لیکن کورونا کے کال میں ہم نے پہلے دیکھا پچھلے سال کیس طرح سے ایک ساتھ کئی سارے مورچے کھولے ایک طرف جہاں لدھاگ میں مورچہ کھولا اور وہیں پر تائیوان اور ساؤ چائنہ سی کے تمام دیشوں کے ساتھ چین ایگریسیو روپ میں رہا اور اب جب کی ایک کے بعد ایک نئے ثبوت آ رہے ہیں تب چین کا یہ رویہ ایک بار پھر اسی دشاہ میں جا رہا ہے یعنی لگتا یہی ہے کہ چین کی کوشش یہی ہے کہ ہم پر سوال اٹھاؤ گے کرونا کو لے کر تو ہم سینہ کا استعمال کریں گے یعنی پہلے ڈپلومیٹس کا استعمال کرتے تھے اب سینہ کا استعمال کرتے تھے یہ چین کی رن نیتی ہے لیکن مجھے لگتا کہ یہاں پر ورلڈ کمیونیٹی کو چین کے دواب میں نہیں آنا ہوگا اور ہر حال میں چین کی جواب نہیں تیہ کرنی ہوگی اور اس کے لیے میں روبن سر کے پاس آوں گا روبن سر چائنہ کے الگ الگ بارٹلز ہیں اور چائنہ ایک کتاب پر کام کرتا ہے جس کا نام ہے The Art of War سنزو کی اس میں کہا جاتا ہے پہلا پوائنٹ create confusion in enemies camp یعنی دشمن کے کھیمے میں confusion create کرو دوسرا diversion is the best tactics diversion create کرو جس سے کہ وہ اور زیادہ کنفیوز ہو جائے اور تیسرا take the war to the enemies court یعنی کہ جو یدھ ہے وہ enemy کے پالے میں لے کر جاؤ یہ تینوں چیزیں اس موڈل میں دیکھتی ہیں جس میں گلوان ہے تائیوان ہے ہانگ کانگ ہے مینمار ہے your take اور خاص کر تب جب امریکہ نے investigation کا pressure بنایا ہے جب پوری دنیا نے 90 دن کے target کو لے کر pressure بنانا شروع کیا میں دو پارٹ میں answer کروں گا ایک یہ question اور اس سے پہلے والا جو question پوچھے تھی کہ چائنہ بھارت کے ساتھ کیا چاہتا ہے کہتا ہوں اس سمیدے کی جو ہو رہا ہے امریکہ نے ابھی اپنی ایک طرح کی final policy نہیں بنائی ہے کہ جو بائیڈن administration چائنہ کے ساتھ کس طرح سے relation رکھے گا یا نہیں رکھے گا یا کتنے strict ہوئے گا بائیڈن نے announce کرائے کہ اب ہم تین مہینے investigation کریں گے امریکہ کی جو policy بنے گی چائنہ کے related بہت اہم بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آج سے تین یا چار مہینے بعد بنے گی تو ابھی چائنہ کیا کر رہا ہے چائنہ اس سمیے اپنا maximum advantage aggression لے کر کے اپنی positioning improve کر رہا ہے کیونکہ اس سمیے امریکہ کی ایک final policy نہیں بنی ہے تین مہینے بعد جو report آئے گی اس probe کی intelligence کی وہ کیسی آتی پتانی بر جو بھی report آئے گی اس پہ بائیڈن administrationوں کام کرنا پڑے گا اور اگر آ گیا کہ یہاں پہ biological lab تھا weapons تھے تو اس کے چلتے امریکہ کو کچھ drastic یا sanctions لینے ہی پڑے گی سر sanctions ربین سر میں نے کل ایک سوال پوچھا تھا آج میں آپ سے پھر پوچھنا ہوں یہ امریکہ ہے نا وہ ملک جس کو ہلکی سی پتانی کہاں سے خبر آ گئی جس کو کہتے ہیں نا کہ اڑتی ہوئی ایک بو آ گئی کہ بھائیہ اراک کے اندر weapon of mass destruction ہے پورا اراک اجار دیا اب چین آ گئے تو خود دب گئے اوہ اپسلیوٹلی اوہ اپسلیوٹلی خود دب گئے پر بات ہے دیکھیں بائیڈن جو کر رہا ہے جو ٹرمپ کے سمیں investigation ہوئی تھی اس کا تھا کہ ٹرمپ کا کوئی political agenda تھا ٹرمپ کی credibility نہیں ہے تو ریپورٹ اس لیے امریکی انٹیلیجنس دوبارہ نکال دی میں میجر پوائنٹیں کیانا چاہ رہا ہوں امریکہ اس سمیں چائنہ کے ریلیٹر کوئی میجر پولیسی نہیں لے گا شاید اگلے تین مہینے لیکن سر میں دکھانے والا ہوں میں دکھانے والا ہوں کس طریقے سے انہوں نے دیفنس بجٹ میں اپنے سانکشنز رکھیں سانکشنز یعنی allotments کیے لیکن let me complete let me just complete this point please تو چائنہ کے پاس یہ وینڈو ہے اگلے تین مہینے میں جتنی اپنی میکسیمم انفلوینس بڑھا دے جو اس نے پچھلے سال کر آیا تھا تو آئی ایکسپیکٹ China will be more aggressive in the next three months including with India understood